بسم اللہ الرحمن الرحیم آفتاب احمد تابی حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل پاکستان بھر میں لاہور کلندر شہر شہر جا کر نئے ٹیلنٹ کی خوج میں لگا ہوا ہے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز گلگت بلتستان سے کیا پھر وہ خیبر پختون خاک کے تین شہروں میں گئے اور جو میں نے جمرود میں ایک جشن کا سما دیکھا وہ بہت ہی دیدنی تھا راول پنڈی کے لوگ بڑی تعداد میں آئے پہلا محرالہ تھا عید الازہا کے فوری بعد فیصلہ باد کے لوگ بھی تیار ہو جائیں اور پھر انتیس طریق کو لاہور کے اور جو پردیسی لوگ ہیں جو دوسرے ملک سے پچاس لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ٹرائل دیں گے ایک ریولیشن سا لگ رہا ہے ایک وہ کام جو میرا خیال ہے آتے بھائی کو میری بات اچھی نہ لگے جو کام پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرنے کا ہے وہ لاہور کلندر کر رہی ہے کیسا رہا یہ سفر تابی بہت شکریہ یار بہت زہوددہ سفر تھا پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ ہیں اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم یہ کام کریں تو ہم دو انٹیٹی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے کرکٹ کو فروغ دینا اور گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرنا ہمارا کام صرف کرکٹ نہیں ہے ہم کرکٹ کے تھوہ ایک پورے پاکستان کو بھی جوڑ رہے ہیں آپ دیکھیں کبھی جب ہم نے یہ برینڈ لیا تھا تو یہ لاہور کی فرنچائز تھی اس وقت یہ گلگت کی بھی ہے کے پی کی بھی ہے کشمیر کی بھی ہے اور پورے پنجاب کی بھی ہے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ سندھ کی بھی ہوگی اور بلوچستان کی بھی ہوگی تو مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو گراؤنڈ غیر عباد ہو گئے تھے ان کو عباد کرنا اور پورے جو عرباب اختیار ہے ان کی توجہ اس کی طرف دلانا اس سارے سفر میں آپ کو گراؤنڈ کی حالت اور پلئیرز کا ٹیلنٹ کیسا لگا گراؤنڈ کی حالت بہت اچھی تھی بہت سی جگہوں پہ ایک اچھ جگہ چیلنجنگ تھا بہت جنرلی سپیکنگ گراؤنڈ بہت زبردست تھی پلئیر کا ٹیلنٹ تو آکے انزمام اور شویب جو ہیں ان کی خیال میں کافی اچھے اب آپ بھی خاصے اچھے خاصے سیلیکٹر ہو چکے ہیں آپ کی آنکھ بھی اب تار سکتی ہے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے نہیں وہ کچھ اور ہی تارتی رہتی ہے تابعیل نہیں بات یہ ہے کہ دیکھو ان کی obviously وہ ایک لیجنڈز ہیں گیم کے ان کے خیال میں کافی ٹیلنٹ ہمیں نظر آیا ہے اور ہمیں ملا ہے جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے سالوں میں گروم کریں گے ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارا مقصد ہرگز کسی کو چیلنج کرنا نہیں ہے مقصد صرف ایک ہے کہ جو گراؤنڈ تھے ان کی توجہ دلوائی جائے ریاست پاکستان کی طرف یا پی سی بی کی طرف اب بھئی آپ نے دیکھا کہ مظفرہ باد کی گراؤنڈ نگلیکٹڈ گراؤنڈ تھی جب ہم نے وہاں پہ گئے ہم نے ادھر ٹورنمنٹ کروایا آج ہماری ان قابشوں کو دیکھتے ہوئے آج پی سی بی نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہم انٹرسٹیڈ ہیں کہ وہاں پی ایس ایل کا میچ کروانے میں تو اب آپ مجھے بتائیں یہ صرف کریں گے مظفرہ باد والوں پی ایس ایل کوشش کرے گی کہ ایک میچ جو ہے آپ کے مظفرہ باد میں بھی پاکستان سپر لیگ کا کروا جائے گوڈ نیوز خصوصی آصف رضا امیر جو میں سمجھتا ہوں کشمیر کے سب سے ویجلنٹ صافی ہیں ان کو یہ میں خوش خبری دے رہا ہوں جی آدم اس کے بعد اس دفعہ جب ہم ایپٹاباد کے تو کیا خوبصورت گراؤن ہے وہ پہاڑوں میں گرا ہوا تو وہاں سے پھر ہم نے نجم بھائی کو میں نے کال کیا میں نے کہا یار ادھر تو کچھ ہونا چاہیے یہاں پہ تو آپ کو سٹیڈیم بھی بنانا چاہیے اور دوسری بات جب ہم گلگٹ پہنچے گلگٹ کے سٹیڈیم کی اپنی ایک بیوٹی ہے ساڑھے پانچ ہزار بچہ ٹرائل دینے آ گیا تھا بھی ادھر اور آپ یہ دیکھو کہ کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ شویب اختر اور انزمان ملاک چل کے ان کے گھر آئیں گے تو ہم نے گلگٹ کو لاہور کلندرز کے تھوڑا کرکٹ کے پلیٹ فارم سے اب وہ گراؤنڈ بھی جو ہے وہاں پہ بھی ہم ایک داگ بیل ڈال آئے ہیں کہ آنے والے سالوں میں گلگٹ کو بھی ایک وینیو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اسی طرح سکردو ہے اسی طرح کشمیر ہے تو اگر ہم یہ پورے پاکستان میں اپنے پی ایس ال کے محجز سپریڈ کریں تو ایک تو پورے پاکستان کو کشیاں ملے گی ان کو انٹرٹینمنٹ ملے گی دوسرا لوگوں میں جو ایک اور شویب اختر ڈھونڈ لیا ایک اور وسی مکرم ڈھونڈ لیا بیٹس مین کا ذکر نہیں ہوتا کہ ہم نے زہیر باس ڈھونڈ لیا یا انٹرٹ زماملک ڈھونڈ لیا تو اس چیز کو یا آپ کو بیٹس مین ملنے رہے یا پھر آپ کو اس کو ہائپ دینا نہیں چاہتے اس کی کیا وجہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بولر جو ہے وہ فوراں بچانا جاتا ہے اس کی سپیڈ ہوتی ہے ہمارے پاس سپیڈ گرن ہوتی ہے بدہ لگ جاتا ہے ایٹی پہ کر رہا ہے نا ایٹی پہ کر رہا ہے تو وہ آپ کی ایک آٹومیٹیکلی شاؤٹ بن جاتی ہے کہ یار ایک بولر ایسا ہمیں ملا جس طرح آج دفعہ ہمیں کشمیر میں ملا تھا ایٹی سکس پائنٹ فور پہ لیکن وہ تھوڑا چکنگ کرتا تھا اس وئے سے وہ ان کو نہیں کیری کر سکے بٹ پنڈی میں بہت اچھے بولر ملے ایٹی ایٹ مایلز پہ بھی ملے وہ فوراں نظر آیتا ہے بیٹس پین جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے بننا تو بہت سے ایسے بیٹس مین ہیں جن کو ہم نے شاؤٹ لسٹ کیا ہوا ہے لیکن جب وہ کسی قابل ہوں گے تو ہم اس کی شاؤٹ لیں گے نا اب سچ جھوٹ پہ تو ہم شاؤٹ نہیں لے سکتے کہ جی مل گیا مل گیا مل گیا بن گیا بیٹس مین کا پروسس جو ہے اس میں ٹائم کنزومنگ ہوتا ہے دو سے تین سال لگتے ہیں اس کو آپ نے سہب بدر کو دیکھا سہب بدر بھی ہماری فائنڈ ہے ٹھیک ہے وہ اب ملتان سلطان کی طرف سے یہ افری کیوں سارے کھلاڑی بیچ دیتے ہیں کھلاڑی کو تیار کر کے بیچا کریں کیونکہ یہ بزنس ہے نا یہ بھی ایک نہیں ہمارا یہ والا بزنس نہیں ہے بھارکس یہ والا بزنس نہیں ہے لیکن ہم لیگ کمپیٹیٹیو ہوگی نا تو لوگ انوالو ہوں گے لوگ انوالو ہوں گے تو ہمارے برینڈ کی ویلیو بڑھے گی تو جتنی لیگ کمپیٹیٹیو ہوگی اتنا بہتر ہے تو اس لئے ہم سارے لڑکوں کو ہم خود تو نہیں رکھ سکتے تو ہم وہ دوسری ٹیم میں بھی لیتی ہیں اب جس طرح عثمان قادر ہیں عثمان قادر پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے دو سال پہلے ہمارے اس پروگرام کی ویسے وہ رک گئے آسٹریلیا گئے کپتان مناکہ نے بیجا دو سیزن آج ان کا پرٹس کاؤچر میں کانٹریکٹ ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں بی بی ال میں یہ بہت بڑے ایک عزاز کی بات ہے محمد ارفان جونئر آپ نے دیکھا ہی تھا آج وہ انگلینڈ میں کھیل رہا ہے اس طرح کی جو لا تعداد ایسے بچے ہیں جو لائم لائٹ میں نہیں آسکے لیکن وہ سسٹم کا حصہ بن گیا ہے کوئی انگلینڈ چلا گیا کوئی سٹریلیا چلا گیا کوئی ویسٹ انڈیز چلا گیا تو یہ ساری کنٹریبوشن ہے لاہور کلندرز کی ٹوورس سسائیٹی آف پاکستان خیبر پختونخواہ میں آپ پہلی دفعہ گئے اور میں ذاتی طور پر یہ ایکسپیک کر رہا تھا کہ شاید وہاں پر آپ کو کوئی بہت زیادہ اچھا رسپونس نہ ملے کیونکہ وہاں کے لوگ پشاور ظلمی کو بڑا پسند کرتے ہیں تو کیسا رسپونس رہا نہیں رسپونس تو بہت اچھا رہا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ترہا ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے ہماری ریجسٹریشن لاہور کی ہے ٹھیک ہے ہم لاہور ہیں کیونکہ ہماری ریجسٹریشن لاہور کی ہے اب اگر آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں اس کی ریجسٹریشن لاہور کی ہو تو کیا آپ کے پی میں نہیں جا سکتے کیا اسلامباد کے لئے آپ کو ویزا لینا پڑے گا تو اسی طرح یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہر گھر میں کلندر بھی ہے ظلمی بھی ہے گلیڈیٹر بھی ہے کینگ بھی ہے یونائٹیڈ بھی ہے اور سلطان بھی ہے وہ چھے فردیں ہر بندہ اپنا اپنا ٹیم پکڑ کے بیٹھا ہوئے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے یہ کسی اور کا علاقہ ہے یہ سارے پاکستان کی ہم سب پاکستان کے پاکستان وہاں کا ایمپریشن وہاں کا ریسپونس اور وہاں کی جو ایکسائیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جمرود میں جہاں ہم نے ستر سال میں کبھی اس طرح کی سیلیبریشن نہیں ہوئی وہاں جا کے ہم نے ازادی کا کیک کٹا چودہ اگست کو ہم جان بوجھ کے چودہ اگست ہم نے رکھی تھی ایک سمبلزم تھا ایک پورے پاکستان کو یونائٹیڈ دکھانا تھا کہ وہ بھی ہمارے اتنے ہی بھائی ہیں تو وہاں پہ ٹرائل دینے نہیں ٹرائل دیکھنے چار ہزار بدایا وہاں پہ دیکھنے کے لیے اب ٹرائل دیکھنا آپ خود بتائیں اس میں کیا انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ انسان ٹرائل دیکھنے چلا جائے تو اس سے آپ رسپونس کا اندازہ لگا سکتے ہیں مردان میں مردان میں تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں کیونکہ لوگ تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح اپٹ آباد آپ چلے جائیں تو اپٹ آباد میں تو چار چار گھنٹے کی مسافت تہہ کر کے لوگ آئے تھے لوگ اپنے اپنے گانے بنا کے لاتے ہیں کلندرز کے لیے لوگ شاعری لکھ کے لاتے ہیں لوگ انہیں سٹوریز لکھی ہوتی ہیں اس سے زیادہ کنیکٹیوٹی آپ اور کیا چاہیے آپ کو تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اس کے بعد ٹونہ منٹ شروع ہوگا ٹونہ منٹ کے لیے آپ نے اس دفعہ کیا پلیننگ کی ہوئی ہے کہاں کہاں کروائیں گے اور کس قسم کی جیوبیلیشن ہوگی دیکھیں چوبیس پچیس کو ہم فیصلہ باد میں ہوں گے پھر چوبیس ستائیس کو گجرانوالا میں اور اٹھائیس سنتیس کو لاہور میں اور ادھر ہی پردیسی کی ٹیم میں ہماری ہوگی ہمارا ٹورنمنٹ جو ہے وہ کیک آف ہوگا مظفر آباد کرکٹ سٹیڈیم سے چار طریق کو چار پانچ اور چھ سپٹیمبر کو ہم مظفر آباد سیلیبریٹ کریں گے ایک خواہش میری بھی پوری کریں گوگل پر راولہ کورٹ کی سٹیڈیم دیکھیں آپ کشمیر کے سر سٹیڈیم بھول جائیں گے تو ایک میچ بے شک آپ ارنا کو بندہ بیج کر دیکھ لیں یا آپ خود چلیں کسٹیم اس کو دیکھیں the most beautiful ground and the most beautiful venue ہے اگر آپ گوگل پر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں تابی ٹھیک ہے تابی آپ نے تو گوگل پر دیکھا ہوگا میں نے تو پورا پاکستان خود پھر ہے ٹھیک ہے پندرہ گھنٹے گاڑی چلا کے میں گلگت سے خود اسلام آباد پہنچا ہوں تو میں نے تو بائی روڈ دیکھا ہوئے سارا پاکستان اور آپ تو سٹیڈیم کی بات کرتے ہیں ہم نے تو راولہ کورٹ کا سلمان ارشاد پورے کشمیر کو توفہ میں پیش کیا ہے لیکن ہم سیمبلیزم کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم جمرود میں کیک کٹیں گے تو کیک جو ہم پنڈی پہ بھی کٹ سکتے تھے ہو سکتا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ بھی آ جاتے ہمیں ٹریول بھی نہ کرنا پڑتا لیکن وہ سمبولک نہ ہوتا وہ سب ہی لوگ کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ اس کو راولہ کورٹ کو چھوڑیں جو باگ کا سٹیڈیم ہے وہ بہت ہی خوبصورت سٹیڈیم ہے لیکن کیپٹل کونس ہے کیپٹل مزفرہ بات ہے میرپور کی انتظامیہ کی شدید خواہش ہے کہ ہم میرپور سٹیڈیم میں شروع کریں اور وہ جیم پیک کر دیں میرپور سٹیڈیم کو لیکن مسئلہ یہ ہے میرپور is not the capital تو capital مزفرہ بات ہے تو جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو شہر آتا ہے وہ مزفرہ بات ہے کیونکہ وہ اس کا دارلخلاف ہے تو ہم لاہور کو جب کہتے ہیں لاہور پاکستان کا دل ہے اور کشمیر شہر آگیا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم دل اور شہرک کو جوڑ رہے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے اور باقی میسے آپ لاہور میں کذافی سٹیڈیمیں کروا رہے ہیں یا کوئی وینیو چینج کر رہے ہیں نہیں صرف وہی بات ہے پھر سمبولک کہا جاتا ہے کہ کذافی سٹیڈیم ہوم آف کلندرز ہے ٹھیک ہے کلاہور کی ٹیم ہے تو کذافی سٹیڈیم کے علاوہ تو وینیو ہوئی نہیں سکتا تو ہم نو طریقے کو ہم شروع کر رہے ہیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ انشاءاللہ ہم کذافی سٹیڈیم میں ہوں گے اور جس طرح پھر آپ کو بتائیے ہر سال عوام اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے لوگ جوگ در جوگ سٹیڈیم آتے ہیں کلندرز کیس انیشیٹیف کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ہم انشاءاللہ اس سال بھی ہمیں پوری یقین ہے کہ لوگ ہمیں اسی طرح سپورٹ کریں آغا سلمان نے کہا ہے کہ رانف واد صاحب نے بہت ڈانس کر لیا اس سال ہم ان کو کندوں پر اٹھا کر ڈانس کریں گے اور پی ایس ایل جیتیں گے کیونکہ سب سے ینگ لوٹ جو ہے اس وقت اور جو پاکستان کھیل رہی ہے یا پاکستان کھیلنے کے قریب ہے وہ لہور کلندرز میں ہے آپ کتنے پورا زم ہے میں تو ہمیشہ پورا زم ہوتا ہوں میں تو ہمیشہ جیت کے لیے نکلتا ہوں لیکن دو چیزیں ہیں ایک ہمارا برینڈ ہے ایک ہماری کرکٹ ہے کرکٹ میرا فوٹے نہیں ہے کرکٹ آقیب جعوید کا کام ہے برینڈر مکلم کا کام تھا یا جو بھی ہمارا کپتان ہو گئے یا فخر زمان کا کام ہے یاسر کا کام ہے سلمان کا کام ہے آغا سلمان کا شاہین شاہ فریدی کا کام میرا تو جو جیت ہے وہ شاہین شاہ فریدی ہے وہ فخر زمان ہے وہ آغا سلمان ہے وہ محمد ارفان جونئر ہے وہ سیف بدر ہے وہ راولہ کوٹ کا جس کے سٹیڈیم کا آپ نے ذکر کیا سلمان ارشاد ہے وہ میری جیت ہے یہ جیت تو کریکٹرز کو چاہیے اور ان کو ضرور لینی چاہیے اور جتنی ہماری اچھی ٹیم ہر دفعہ ہم بناتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی قسمت سے آپ نہیں لڑ سکتے تو وہ ہم کوئی نہ کوئی بیڈ لک ہو جاتی ہے اور ہم اس کے وجہ سے ہم پرفارم نہیں کر پاتے تو یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے جیت ہم سے میں آپ کو بتاؤں یہ چند ایک مہینوں کے فاصلے پر ہی ہوگی اس سے زیادہ دور نہیں ہوگی Thank you very much فواہ صاحب اور یہ ہیں چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور کلندر زانہ عاطف ہر سوال کا جواب یہ بہت میچورٹی سے اور بہت ہی ذہانت سے اور بہت ہی سوچ سے اور بہت ہی دور اندیشی سے دیتے ہیں اور